نمشکار میں علوک چانٹیہ جا آپ کے ساتھ ویجیان کی اس شاخہ کی بات کرنے جا رہا ہوں جس پر آج تک نہ بات ہوئی نہ کوئی بات کرنے کی طرف پریریت ہوا جی میں ادھکار ویجیان یعنی رائٹو لاؤزی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اخیل بھارتی ادھکار سنگٹھان اپنے استھاپنا ورس 2006 سے لگاتار اس بات کا پریاس کر رہا ہے کہ صرف مانوہ ادھکار کو راست راج کی سنکلپنا میں سنسکرتی کا وشائی مان کر اسے بنا دینے بھر سے کوئی بھی کار یا سمپن نہیں کیا جا سکتا جب تک مانو شریر کے اندر چلنے والی راشائنی کریاؤں کے فلسوروپ ہونے والی پرتکریہ میں کسی بھی ادھکار کو سوکار نہ کر لیا جائے جیسے کانون کے روپ میں بہت سے ایسے کانون بنے ہیں جو مہیلاؤں کو ادھکار کے دیتے ہیں لیکن ان ادھکاروں کو مہیلاؤں دوارہ پون روپ سے اس تتھ کے آدھار پر سوکار نہیں کیا جا سکا ہے کہ وہ ان کے جیون کو سرکچت رکھ سکتا ہے جو اس بات کی استھاپنا کرتا ہے کہ مہیلاؤں میں کانون بننے کے بعد بھی ڈر ہے اور یہ ڈر شریر کے اندر ان راشائنی کریاؤں کے پرینام صوروپ ہے جو لگاتار ان میں ایڈریلین کے استھر کو بنائے رکھتا ہے اس استھر کے کانون ہوتے ہوئے بھی مہیلائیں ان کانونوں کا پریوک نہیں کرتی ہیں ادھکار ویجیان اسی کا ادھین کرتا ہے کہ وہاں شریر کی کون سی استھتیاں ہیں یا شریر کے اندر کی وہاں راشائنی کریاؤں ہیں جو ہم کو اپنے ادھکاروں کے پرتی پریریت کرتی ہیں ایسا نہیں ہے استھت کو بچانے اور استھت کو سرکچت رکھنے کا پریاس پردھوی پر پائے جانے والے سبھی جیو جنتو کرتے ہیں ان میں یہاں پراکرتک گھن پایا جاتا ہے کہ چاہے کوئی انہیں مارنا چاہے تو بھی وہاں اپنے کو بچانے کا پریاس کرتے ہیں یا کوئی پراکرتک وپدہ کے سمئے پانی برسنے لگے دھوپ زیادہ ہو گرمی بڑھ جائے اس سمئے میں بھی وہ اپنے شریر کو بچانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اس پراکرتک جیون کو پراکرتک آدھار پر بچانے کے کاران کبھی اسے ادھکار کے روپ میں پریبھاشت نہیں کیا گیا لیکن یہاں سبھی پریاس سبھی پرانیوں میں اسی لئے پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے شریر کے اندر چلنے والی راسائینی کریائیں وہاں پریڑنا پیدا کرتی ہیں جس کے کاران وہاں اپنے جیون کو بچائے رکھنے کے لئے پریاس کرتے ہیں پراکرتک روپ سے جہاں آسترکو خطرے میں جان کر صرف ایڈرلین کا پربھاؤ ویکتی میں بھے پیدا کر کے اسے دوڑنے کے لئے پریریت کرتا ہے اور ویکتی دوڑ کر ہی اپنے پراڑوں کو بچاتا ہے وہیں پر منوشہ میں بھی ایڈرلین تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دوسری اور بھی راسائینی کریائوں کے مادھیم سے وہاں اپنے اصطیت کو بچانے کا پریاس کرتا ہے اس لئے ادھکار ویجیان کے انترگت ماستک روپ سے ان اسٹھتیوں کا دھن کیا جاتا ہے جو شاریرک کریا کے فلسوروپ ہمارے جیون کو بچانے کے لئے ہمیں پریریت کرتے ہیں ساماجک سانسکرتی کی اسٹھتی میں مانو ادھکار جیسے ویشائے کے آ جانے کے بعد کبھی بھی ادھکار جیسے ویشائے کو ویجیان کا چھتر نہیں مانا گیا لیکن مانو ادھکار ہو ویدھی ہو نیائے ہو کسی بھی بیوستہ میں وہاں پون روپ سے تب تک سماج میں اسٹھاپت ہو کر ایک آدھر سستیتی میں ادھکار کو سنسچت نہیں کر پاتا جب تک پرتیک ویکتی کے شریر کے اندر چلنے والی راسائینی کریائیں اس مانک سستیتی میں نہ پہنچ جائیں جہاں پر وہاں اس ادھکار کو سوکار کر سکیں اور اسی کا ادھکار ویجیان کے انترگت کیا جاتا ہے جو ورشوں سے اخیل بارتی ادھکار سنگٹن کر رہا ہے یدی کوئی ویکتی کسی ایسے سنکٹ میں پھس جاتا ہے جہاں پر سامنے اس کے شیر ہو اور پیچھے کھائی ہو اس سنکٹ کی اسٹھتی میں اس کے پرانوں کا اسٹھتوہ دو اسٹھتیوں میں بس سکتا ہے جب سامان طریقے سے پراکرتک نیم کے انترگت ویکتی یا سمجھے کہ یہاں سے بھاگ جایا جائے ایڈریلین کی اپسٹھتی کے کاران ویکتی دوڑنے لگتا ہے اور دوڑنا اسٹھت کو بچانے کا سب سے سرلطم پراکرتک اپائے ہے لیکن دوڑک سے تب ہی بچا جا سکتا ہے جب شاریرک اورجہ اور مانسپیشیوں کی چھمتا کے آدھار پر ہم اس پرانی سے زیادہ ہوں جو ہمارا پیچھا کر رہا ہے یدی ایسا نہیں ہے تو ہمارے پرانہ سنکٹ میں بھس جائیں گے اس کے ایتر مانوشش دوارہ اس اسٹھتی کی بھی بیویچنا کی جا سکتی ہے کہ یدی کھائی اور شیر کے دونوں کے پرانہ گھاتا کی اسٹھتی میں مستشک یا نیرنے لے سکے کہ کس اسٹھتی میں جانے پر اس کے پرانوں کو سنکٹ کم ہوگا اور وہا اس اسٹھتی کو اپنا کر اپنے پرانوں کو بچا سکے وہا سوچ اور وہا پریڑنا ہی ادھکار ویجیان کا چھیتر ہے یدی ایک مہلا جس کے لئے تمام قانون بنا دیئے گئے ہیں وہا یا جانتی ہے کہ وہاں قانون کا سہارہ لے کر اپنے ادھکاروں کو پرابت کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہاں بھی بھائے ہے کہ وہاں جس وقتی کے ساتھ رہ رہی ہے وہاں ہنساتمک ہے پرتی کاراتمک ہے اور وہاں اس کے جیون کو جیدہ سنکٹ میں ڈال سکتا ہے وہاں اس ویدھی کے آدھار پر اپنے مانو آدھکار کو سرکشت رکھنے میں بڑھنے میں ہی چکتی ہے اس کے اترکت یدی اسے اس بات کا گیان ہو جاتا ہے یا جیسا کی ریفلیکسک سوسائٹی میں وہاں دیکھتی ہے کہ کانون کا سہارہ لینے کے بعد زیادہ تر محلاؤں کی اسٹھتیوں میں بہت اچھا سدھار نہیں ہوا ہے تو وہاں اپنے اسی بھائے کے ساتھ جیویت رہنا چاہتی ہے کہ باہر کانون کا سہارہ لینے پر اس کی اسٹھتی اور بگڑ جائے گی ایسی اسٹھتی میں جو ہنساتمک کاری کر رہا ہے جو اس کے ساتھ صحیح دھنگ سے ویوہار نہیں کر رہا ہے اس ویقتی کے شریر میں بھی چلنے والی وہاں راسائینک کریان جو اسے عورت کے پرتی ہنساتمک بنا رہی ہیں اور عورت جو ان راسائینک کریانوں کے فلسوروپ ایک بھے کے اندر جی رہی ہے وہاں دونوں ہی اسٹھتیاں اب ادھکار ویجیان کا چھیت رہے کیونکہ صرف ادھکار کی بات کرنا پریابت نہیں ہے ویدھی نیائے کی بات کرتے سمیں مانو ادھکار کی بات کرتے سمیں اس بات کی زیادہ اوشکتہ ہے کہ شریر کے اندر چلنے والی راسائینک کریانیں ان ادھکاروں کے پرتی اپنے کو مانک استر پر کتنا سرکچت محسوس کرتی ہیں اور واسطکتہ میں کتنا اپنے کو سرکچت پاتی ہیں اور اس سرکچہ کے آدھار پر ان کے شریر کے اندر کی وہاں کون سی اسٹھتیاں ہیں جو انہیں سامان نے رکھتی ہیں نراسہ اوساد انماد دکھ یہ وہ سب اسٹھتیاں ہیں جو مانوش کے مانک اور آدرش اور گریمہ پونج جیون کے وپریت ہیں لیکن یہ سبھی شریر کے راسائنی کریاؤں کے کارل ہمارے شریر میں اتپن ہوتی ہیں اور نشطی طرح سے مانوہ ادھکار کا اُلنگھن کرتی ہیں لیکن ادھکار ویجیان اس بات کا ادھیان کرتا ہے کہ وہ کون سی اسٹھتیاں ہیں جس کو یدی مانک اسطر پر بنائے رکھا جائے تو ویقتی اپنے ادھکاروں کے پرتی سچیت ہو سکتا ہے اور اُن ادھکاروں کو پرابت کر سکتا ہے اسٹھتیاں بلکل اسپسٹ ہیں کہ کوئی بھی ادھکار تب ہی سماج میں پاردرشی روپ سے اور اسپسٹ روپ سے سامنے آتا ہے جب شریر کی راسائنی کریائیں اس کے پرتی پرتکریا دیتی ہیں اور اس کو پرابت کرنے کے لیے مانک پریاس کرتی ہیں اور یہی پریاس ادھکار ویجیان کا چھیتر ہے نشید روپ سے آپ کو یا میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آگے بھی میں ادھکار ویجیان کے بارے میں آپ سے بہت کچھ باتیں کروں گا لیکن اب میری باتوں کو بہت دور تک لے جائیے تاکی ویجیان کے اس نئے چھیتر ادھکار ایک ویجیان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگ پرچیت ہو سکیں اور ایک ویمرش کی ستھتی بن سکیں میں آلوگ چانٹ آکھل بھارتی عدیقار سنگٹن کے لئے دھنیوار دھنیوار موسیقی